تینوں انجن چالو چاند پر لینڈنگ کے آخری پڑاو میں پہنچا چندریان ہمارے بیگیانکوں نے دی دیش کو ایک اور بڑی خوشخبری ورٹیکل لینڈنگ کا پروسیزر ہوا شروع دوستو چندریان تین اپنے سینتیس دن کے سفر کو پورا کر کے اب چاند پر اترنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور اس سمیں یہ چاند کے بلکل مہانے پر کھڑا ہے اور وہ پل اب دور نہیں جب یہ سطح پر سرکشت روپ سے لینڈ کر جائے گا مگر ساتھیوں اب وہ سمیں بھی دور نہیں ہیں جس پر آ کر ہمارا چندریان دو فیل ہوا تھا وہ کہتے ہیں نا دودھ سے جلے کو چھانچ کا بھی ڈر لگتا ہے اس لئے اس رو کہ ویگیانک اب پہلے سے بھی چوکن نے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اس مشن کا سب سے اہم پڑاب ہے اور اس سمیں ذرا سی بھی بھول اس پورے مشن اور سالوں سے کی جارہی محنت کو اس رو چندریان دو کی طرح مٹی میں ملا سکتی ہے اصل میں جب اس رو ہوریزنٹل کی جگہ وارٹیکل لینڈنگ کو انجام دینے والا ہے جو کافی زیادہ مشکل مانا جاتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رو نے چندریان کے لیے وارٹیکل لینڈنگ کو کیوں چنا اس سمیں ہمارا چندریان کہاں پر ہے اور اس نے دیش کو کیا بڑی خوش خبری دی اب آگے اس رو اسے لینڈ کرانے کے لیے کون کون سے سٹپ لینے والا ہے یہ سب کچھ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا دوستو چندریان تین کو لے کر اس سمیں جو سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اسے سن کر سب ہی خوشی سے جھوم اٹھیں گے اس رو نے یہ گوڈ نیوز خود لوگوں کو دی ہے جس پر نہ صرف ناسا ہمیں بڑھائی دے رہا ہے بلکہ روس جس کے لونہ ٹونٹی فائب کے ساتھ ہماری لونر ریس چل رہی ہے اس نے بھی اس رو کے بیگیانکوں کی سرہ نہ کی ہے انتظار کی گھڑی پوری ہو چکی ہے جس کی ہم بے سبری سے پرتکشا کر رہے تھے اس رو نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے جسے جان کر ہر بھارتی کا سینہ گھر سے چوڑا ہو جائے گا تو کیا ہے وہ گوڈ نیوز چلیے آپ کو بتاتے ہیں اصل میں دوستو اس سمیں ہمارا چندریان تین چاند کی سطح سے صرف سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور اس کے چلتے اس رو نے اپنا آخری دام کھیل دیا ہے یعنی چندریان تین کے لینڈنگ پروسیزر کو شروع کر دیا ہے اس پروسیزر کی شروعات پرپلشن موجیول اور وکرم لینڈر کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ہوئی ہے دراصل لینڈنگ میں پرپلشن موجیول کا کوئی کام نہیں ہے اس لئے اس کو وکرم لینڈر سے الگ کر دیا گیا ہے اور اب آگے کے سفر پر وکرم لینڈر خود اکیلہ ہی نکل پڑا ہے اس پروسیزر کے شروع ہوتے ہی اس رو چیف ایس سومنات نے اس مشن پر کام کر رہے سبھی ویگیانکو سے پوری طرح چوکننا رہنے اور آگے کے کام کے لئے کمر کسنے کو کہہ دیا ہے کیونکہ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ یہ اس مشن کا سب سے مشکل فیز ہے ویگیانکو نے بھی ترنت ہی وکرم لینڈر پر لگے سبھی سنسرز اور دوسری جروری لینڈنگ اپ کرنوں کو آن کر دیا ہے یہاں تک کی چندریان کے ان تین انجن کو بھی چالو کر دیا گیا ہے جنہیں خاص طور پر لینڈنگ پروسیزر میں استعمال کرنے کے لئے لگا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک ان انجنوں کو آن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ جب لینڈنگ پروسیزر شروع ہو تو یہ وکرم لینڈر کے نیچے گرنے کی چندریان تین چاند کی سطح کی طرف فری فال کر رہا ہے یعنی یہ چاند کی گرابیٹی کی مدد سے اس کی طرح بڑھ رہا ہے لیکن یہاں ہم آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ چاند کی گرابیٹی پرتوی کے مقابلے قریب چھے گناہ کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پر ہمارا چندریان اس تیز گتی سے نیچے نہیں گر رہا جیسے ہم پرتوی پر چیزوں کو اچائی سے نیچے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر یہاں ایک اور چیز گوھر کرنے والی یہ بھی ہے کہ چاند پر نیچے گرتے ہوئے ائر فرکشن ناکے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرتوی پر جب کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو ہوا کا فرکشن اس کی گتی کو کچھ حد تک دھیما کرتا ہے لیکن چاند پر ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ چاند کا بائیو منڈل بہت زیادہ پتلا ہے اس لئے اس سمیں چندریان کے نیچے گرنے کے رفتار اتنی زیادہ تیز ہے کہ اسے اس میں لگنے والے انجن یا کہے ریٹرو بروسٹر کی مدد سے دھیما کیا جائے گا اگر چاند کا بائیو منڈل تھوڑا تھک ہوتا تو اس کی رفتار کو کم کرنی کیلئے پیرا شوٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا یہاں تک کی منگل گرہ پر بھی جب کوئی مشن بھیجا جاتا ہے تو لینڈنگ کے سمیں پیرا شوٹ کا یوز ہوتا ہے لیکن جب چاند پر یہ اس کے حل کے بائیو منڈل کی وجہ سے ممکن نہیں ہے ساتھی لینڈنگ جب ورٹیکل ہوتی ہے یعنی یان کو جب سیدھا کھڑا کر کے نیچے اتارا جاتا ہے تو اس میں نیچے گرنی کے رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی زیادہ تر سپیس ایجنسیاں چاند پر ہوریزونٹل لینڈنگ کرتی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسروں نے چندریان تین کے لیے ورٹیکل لینڈنگ کو ہی کیوں جنا اصل میں اس کا جواب ہے سمائے کی بچت کیونکہ ہوریزونٹل لینڈنگ میں یعن کے نیچے گرنی کے رفتار کافی کم رہتی ہے اور اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اس لئے کم سے کم سمائے میں لینڈنگ کو انجام دینے کی خاطر اسروں نے چندریان تین کو ورٹیکلی لینڈ کرانے کا فیصلہ کیا ہے پیسے اس کی ایک وجہ روس کا لونہ ٹوینٹی فائب بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہمارے چندریان کی ایک سپیس ریس چل رہی ہے لیکن اس کے بعد میں عدی کارک روپ سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے ورٹیکل لینڈنگ پروسیزر میں ایک دکت یہ بھی آتی ہے کہ لینڈنگ کے دوران لینڈر کے ہر ایک حصے کو کپچر نہیں کیا جا سکتا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دی کہ چندریان دو کا اوربیٹر اس سمیں اپنے کیمری کی مدد سے چندریان تین کے وکرم لینڈر کی پلپل کی خبر ویگیانکوں کو دے رہا ہے ساتھی وہ اس کی لائب تصویریں کھیچ کر اس رو کو سینڈ کر رہا ہے تاکہ ویگیانکوں کو اس کی ایکزیکٹ پوجیشن کا اندازہ رہے اس کے علاوہ ناسا کے ٹیلسکوپ اور سیٹلائٹ بھی وکرم لینڈر پر ہی پوری نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن ورٹیکل لینڈنگ میں دکت یہی ہے کہ یان کا اوپری حصہ تو ویگیانک دیکھ پاتے ہیں لیکن نچلے حصے کو دیکھنا پوسیبل نہیں ہے اب آپ کے مند میں سوال تو اٹھو گیا کہ ورٹیکل لینڈنگ کرنا ہی کئی چندریان کے لئے رسکی تو نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے بیگیانکوں نے وکرم لینڈر میں جو انجن لگائے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں اور اتنے کیپیبل ہیں کہ چندریان کے نیچے گھرنے کی غدی کو بلکل زیرو پر لاسکتے ہیں ساتھ ہی چندریان میں کئی ساری آدھونک سینسرز کمپیوٹر سسٹم اے آئی اور کیمرے جیسے اپ کرن لگے ہیں جو ہر حال میں اسے سرکشت لینڈ کرانی کی خابلیت رکھتے ہیں ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا چندریان لینڈنگ کے معاملے میں پوری طرح سے سیف ہے اور انہی سب چیزوں کی مدد سے ویگیانکوں نے اس کا لینڈنگ پروسیجر شروع کر دیا ہے حالانکہ ویگیانک ریلیکس بلکل نہیں ہوئے ہیں اور وہ پورے چوکننے ہو کر اس کے ہر ایک موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ذرا سی بھی غلطی ہونے پر ترنت کوئی ایکشن لیا جا سکے دوستو ہمارا چندریان اس سمیں ایسے پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے ہمارے ویگیانک اگر چاہیں تو اسے چند گھنٹوں کے اندر ہی سطح پر اتار سکتے ہیں ایسا کئی سارے ایک سپورٹس کا ماننا ہے لیکن اتنے بڑے مشن میں جلد باجی کرنا ایک بہت بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس مشن پر دھیر سارا پیسہ ہی نہیں بلکہ بھارت کی ساکھ بھی داؤں پر لگے ہوئی ہے اور کوئی بھی ویگیانک یہ نہیں چاہتا کہ جو غلطی چندریان دو مشن کے دوران ہوئی تھی ویسا کچھ دوبارہ گھٹے تو اس لئے اس رو اپنے پہلے سے تیہ کی ہوئے پلان کے مطابق یہ آگے بڑھ رہا ہے جس کے انصار وکرم لینڈر میں لگا کمپیوٹر سسٹم اسے آگے کے سٹپ کے لئے گائیڈ کر رہا ہے ساتھیوں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس رو کہ جس اے آئی کا یوز ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایڈبانس ہے اور یہی چیز چندریان دو اور تین کا سب سے میزر ڈیفرنس ہے اس بار اس رو نے لینڈنگ پروسیجر کو سفل بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ساتھی ہمارے بیگیانک دن رات لگاتار اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھول ہونے کی بلکل گونجائش نہ رہے تو دوستو اب وہ دن بہت قریب آ چکا ہے جب ہمارا چندریان چاند کی اندھیری دنیا میں لینڈ کرے گا اور بھارت کا نام اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے سنہرے اکشروں میں لکھ دیا جائے گا ویسے آپ کو چندریان اور اسرو کے اس کارنامے پر گرب ہے یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا باقی ہماری آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب اور یا دی آپ فیس بک پیج پر ہیں تو پیج کو فالو بھی ضرور کریں ملتے ہیں جلدی ہی ایسی ایک اور